سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں وجاہت خان سب سے پہلے آپ کو بتائیں آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی حکومت بنائے گی یہ کہنا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا جنہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کی سیاست اس کی زبان کو تباہ کر دے گی نواز شریف رونا رو رہا ہے کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں نواز شریف صاحب آپ کہاں سے کشمیری ہیں کشمیری تو میں ہوں شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ آپ نے کشمیریوں کو سمجھا کیا ہوا ہے اگر میڈیا سے لیڈر بننا ہے تو ریٹنگ کے حساب میں سب سے بڑا لیڈر میں ہوں لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ ہے مزید شیخ رشید نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ لالویلی کے باہر سے طریقہ انصاف کی فتح کا اعلان کروں گا مریم نواز کی سیاست کو اس کی زبان تباہ کر دے گی اور نواز شریف صاحب وہاں سے رونا پٹنا ڈال رہے ہیں آج کہ میں بڑی تکریف میں ہوں بھابا یہ تکریف آپ کی خواہش بے آپ نے خود چائز کی ہے لوٹ کے لے گئے اور سارا ماد نواز شریف اور اس کا خاندان آپ کہاں سے کشمیری ہیں جی جاتی عمرہ کشمیری میں میں کشمیری ہوں اس ملک کا وزیر داخلہ سو فیصد کشمیری ہے حبا قتل زیندار محلہ ایک دوسرے پکل اجزام لگا رہے ہیں فلانا بیچ رہے فلانا بیچ رہے تیسرا بیچ رہے چوتھا بیچ رہے کشمیریوں کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے اور آپ سے جنرل شریف صاحب راک ایجنٹ مل رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے اور آزاد کشمیر میں الیکشن سے پہلے ہی دھاندلی کی بادگشت نون لگ اور پی بس پارٹی نے ترہے کے انصاف پر بڑی دھاندلی کے الزامات لگا دیئے مریم نواز کا بھی جلسوں میں دھاندلی کے خدشات کا اظہار پولنگ سے پہلے حکومتی سطح پر ضابط اخلاق کی خلاف وردیاں بھی ہوتی رہی پیپس پارٹی کی سینئر احماما شریف احمان نے اس حوالے سے کیا کہا آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ازاد کشمیر کے الیکشن میں وفاقی حکومت نے ابھی سے اور کافی دنوں سے اس میں آلوت کی گھولی ہے زبان میں بھی بد کلامی میں بھی بد تہذیبی میں لیکن وہ تو ایک بات ہے انہوں نے اس وقت اس الیکشن کو اتنا متنازع کیا ہے کہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ہر طرف انہوں نے ماحول میں ایک خوف و حراست کی کیمپین شروع کیوئی ہے ہر جگہ منسٹرز کے لوگ پائرنگ اپنی توپوں کے ساتھ پھر رہے ہیں ہر جگہ اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا پائرنگ کے واقعات کا نوٹس لینا چاہیے الیکشن کمیشن کو اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جس طرح بزراب ہاں اتر کے وعدے بھی کر رہے ہیں دیکھیں ووٹ خریدنے کی کوشش کی جاری ہے اعلان قرض کے بدلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرض کے بدلے ووٹ خریدنے کی کوشش ہے کروڑوں کی بات کی جاری ہے مطالب یہ کہیں نہیں ہوتا دنیا کے الیکشن میں اور الیکشن حکامات کے کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے عام فہم توہین ہوتی نظر آ رہی ہے اور کچھ کیا نہیں جا رہا ہمارے تو ہر لیول پر وہ اب ہمارے کینڈیڈیٹس کو ان کے ساتھ دھار قرآن پر تشدد کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں کہ یہ کس طرح کا یہ ہٹیاں بالا میں تشدد کر رہے ہیں ہر جگہ یہ ڈنڈا برٹاری سے اور دھوز دھمکی سے الیکشن چیتنا چاہتے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے انتخابات کل پچیس جولائی کو ہوں گے انتخابات کے نکات کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں آزاد کشمیر کے تمام ازلام پولنگ سامان انتخابی عملے کے حوالے بھی کیا جا چکا ہے انتخابی عملہ سخت سکیورٹی میں متعلقہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کے انتخابات کا میدان کل سجھے گا 45 حلقوں میں پولنگ کے لیے 33,616 ملازمین پر مشتمل پولنگ عملہ تائنات کر دیا گیا آزاد کشمیر کے 33 حلقوں میں 27,131 ملازمین پر مشتمل پولنگ عملہ خدمات سر انجام دے گا ان میں 5,123 پرزائیڈنگ آفیسر 7,336 پولنگ آفیسر اور 14,672 پولنگ اسسٹنٹ شامل ہیں پاکستان میں مقیم جمع اور وادی کے مہادرین کے لیے مختصف بارہ نشیستوں پر بھی انتخابات کے عملے کو بیلٹ پیپرز اور بیلٹ باگز فراہم کر دیا گئے ہیں عملے کی پولنگ اسٹیشن تک باحفاظت منتقلی کے لیے پولیس اور دیگر سیکیورٹی داروں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں عملے کو سخت سیکیورٹی میں متلکہ علاقوں کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے مظفرہ بات میں آزاد کشمیر الیکشن کے لیے انتخابی عملے کو سامان مہیا کر دیا گیا ہے سیکیورٹی دستے بھی تمام ازلا میں پہنچ گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ مظفرہ بات میں آزاد کشمیر انتخابات کے لیے انتخابی عملے کو سامان مہیا کر دیا گیا ہے مزید تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں یہ جانتے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے بتائیے گا کل انتخاب ہونے جا رہا ہے تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں جب بلکل کل آزاد کشمیر کے لوگ اپنے پانچ سال کے لیے آئندہ کوئی ایسی پارٹی کا چناؤ کریں گے جو ان کے مستقبل کے لیے مزید فلاہ و محبود کے کام کر سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ کس پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے لیے مختلف جو سیاسی پارٹی جس میں پاکستان طریقہ انصاف جو کہ حکومتی پارٹی بھی ہے کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت ہے پاکستان مسلم علیہ نون جن کی موجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر میں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک مضبوط پارٹی یہاں پر سمجھ جاتی ہے تو ان تینوں جماعتوں کے درمیان کانٹے دار مقابل ہے ٹھیک ہے بہت شکری علی رامے آپ کا آزاد کشمیر کے لیے سیاسی سرگرمیاں عروض پر پہنچ گئی ہیں اس حوالے سے مزید بھی آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو درداری ابھی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہ راست کیے چلتے ہیں اپنے پارٹی کا کیمپین چلا رہے ہیں شروع ہم نے کیے تھے بجٹ سیشن کے وقت اور اس وقت سے لے کے جو ہے کل میرے آخری دو جلسے تھے تاریخی بڑے بڑے جلسے تھے پاک میں اور مظافرہ بات میں ازاد کشمیر کے الیکشنز عام طور پہ فری اور فیر الیکشنز نہیں کہا جا سکتے ہیں وہ اس لیے کہ جو بھی اپوزیشن کے جماعتیں ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے شروع ہوتے ہوئے ایک ہسٹائل انوائرمنٹ میں الیکشنز رکھتے ہیں جہاں ایک طرف ہم ازاد کشمیر کا جو حکومت ہے وہ سٹنگ حکومت وہاں موجود ہے وہی وزیراعظم وہاں ہے ریاست کا جو ریاست کا وسائل اپنے پارٹی کے اپنے امیدواروں کے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ وفاقی حکومت ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ وسائل ہے اور ان کا وہ وسائل ابیوز کر کے اپنے پارٹی کی نمائندے کو ایڈوانٹیج ڈلانے کی کوشش کرتے ہیں جس طریقے سے اس طفعہ وزیراعظم سمیت ان کے مختلف وزیر الیکشن کوڈ آف کانڈاک کو اگنور کرتے ہوئے الیکشن مہم چلا رہی ہیں اپنے جماعت کے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں یہ یہ چیزیں کے باوجود ان ڈسڈوانٹیجز کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ورکر ہے جس جوش اور جرزبہ کے ساتھ میں نے شروع سے لے کے کل تک ان کا محنت کا خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے کیانڈیڈیٹس کا کانڈویڈنس کو دیکھا تو جانتے ہیں کہ اگر ہمیں فری ان فیر الیکشنز دیا جائے اوپن پلینگ فیل دیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے آزاد کشمیر باقی سارے کے سارے سیاسی جماعتیں چھوڑ دروازے سے حکومت میں وہاں اپنے حکومت بنائی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے زور پہ اپنے کارکن پہ اپنے سیاست سے سارے مائک سارے میں ماسک کے ثرو بول رہا تھا آپ سب کو ماسک پہننا چاہیے مگر ابھی کے لیے میں ہٹاتا ہوں جی میں کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فری ان فیر پلینگ فیلڈ ملے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت ازاد کشمیر میں بار بار بناتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کشمیری عوام کے لیے شروع دن سے لے کے آج تک کام کیا ہے نہ صرف ازاد کشمیر میں اپنے ازاد کشمیری بہن پہیوں کے لیے خدمت کی ہے مگر مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم اور جبر مسلسل چلتے آ رہا ہے ہم ان کے قوض کو تین نسلوں سے اپنا قوض سمجھ کے دفاع کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اپنا آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہر سال ہر بار کشمیر کے الیکشنز میں ایک اس قسم کی ڈسڈوانٹیجز ہوتے ہیں حال جس طریقے سے وفاقی حکومت ہر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی وہ قابل مضامت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر ایسا سٹریٹیجیک لوکیشن ہے جہاں کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملنا چاہیے کہ وہ دھاندلی کا الزام اٹھا سکے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن وزاد کشمیر سے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرے اور اس الیکشن پروسیس کو بچائے اس سے پہلے کہ تاریخ کے سب سے متنازع الیکشنز یہ الیکشنز ڈیکلیر نہ ہو وہ اس لیے کہ وفاقی وزیر ازاد کشمیر میں گھوم رہے ہیں وفاقی وزیر کے آپ نے میڈیا نے ان کو پکرا ہے پیسہ بانکتے ہوئے ازاد کشمیر میں وہ وفاقی وزیر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایت دیا گیا ہے وہ ازاد کشمیر سے نکلے اگر الیکشنز ہوتے ہیں ازاد کشمیر میں اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے ان پی ٹی آئی کے کینڈیٹس جنہوں نے الیگلی الیکشن کمیشن کا کنٹیمٹ کرتے ہوئے اس وزیر کا استقبال کیا اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا اگر الیکشن کمیشن ان سارے کے سارے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کل تک ناہل نہیں کیا جاتا تو یہ الیکشنز بہت ہی متنازع ہوں گے ہم الیکشن کمیشن اور ازاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا اتھارٹی اگزرپ کرے وہ اپنا اختیار استعمال کرے اپنا ہی ادارہ کو بچائے اور ازاد کشمیر کے الیکشنز کو تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع الیکشنز بننے سے بچا دے آپ ذرا سوچیں یہ کیسے پورا انٹرنیشنل کمیونٹی ازاد کشمیر کو دیکھ رہا ہے ان کو کیسے لگے گا کہ اس قسم کا آدمی کو پہلے آپ نے نامزد کیا جو کشمیر کو لکھ بھی نہیں سکتا ہے جو ازاد کشمیر کا تاریخ اس کو نہیں پتا آپ نے پہلے اس کو نامزد کیا پھر جس کام کے لئے آپ نے اس کو وہاں بیچا آپ نے اس وزیر کو ایک سٹنگ ازاد کشمیر کے بیچے ہوای فائیڈنگ کر رہا ہے آپ نے کیا کبھی یہ سوچا کہ اس کا کانسیکونسز پاکستان کے اور کشمیر کے فالن پولیسی کے لئے کیا ہوں گے کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا جو بھی الیکشن کل آئے گا اگر ان کینڈیڈیٹس اور اس وزیر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا کیا پوری دنیا نہیں لکھے گا کہ عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ووٹس خریدا عمران خان کی وزیر نے وہاں سے ہوای فائرنگ کر کے عوام کو ڈرا کے ووٹس لیا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنا نقصان اس ایشو کو نہیں پہنچایا گیا جتنا خان صاحب نے خود اپنا باتوں سے اپنا کردار سے اور اپنا لیک او ایکشن سے اس ایشو کو پہنچایا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے خوبصورتی اپنا جگہ لیکن اس خوبصورتی ایک بات چپاتی ہے وہ یہ بات چپاتی ہے کہ کشمیر کے عوام کو لا بارس چھوڑا گیا ہے کشمیر کے عوام جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو ازاد کشمیر میں بسنے والے ہیں چاہے وہ مظفر آباد کا موجودہ حکومت ہو یا تین سال میں بیٹے ہوئے عمران کی کتپٹلی وفاقی حکومت ہو انہوں نے دونوں ازاد کشمیر کے عوام کو لا بارس چھوڑا رہے ہیں میں ہر ڈویجن میں دورہ کر کے آیا ہوں جو کام وہاں ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کا دیا ہوا کام ہے اگر کوئی منصوبہ چلا ہے تو وہ موجودہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا منصوبے کو چلائے ہیں اپنے نئے منصوبے نہیں لے کر آئے ہیں اور پچھلے تین سال میں عمران خان صاحب نے ایک اینٹ بھی نہیں لگایا ازاد کشمیر بظاہر تو بہت خوبصورت ہے مگر ان کے راستے ٹوٹے بھوٹے ہیں ان کے پاس اگر روڈز نہیں ہوں گے ان کا کمیونکیشن کے فسلیٹیز نہیں ہوں گے وہ پھر پہاروں میں پھسے ہوں گے بہت ہی خوبصورت ہے ہمارے لئے سن سے جانے والے کے لئے تو اتنا پانی اتنا دریا یا ایک دن بارش ہو رہا ہے اور مزے کے اتنے بڑے بڑے دریا نظر آ رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے گھر گھر تک اگر آپ کشمیر میں پانی نہیں پہنچا سکتے ہو آپ بھوٹی سے کیا بات کر رہے ہو اور باقی پاکستان کو کیا بات کر رہے ہو جس جگہ پہ ہر دوسرا دن بارش ہوتا ہے وہاں آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہو تو ہماری جیسے علاقے جہاں ہمارے پاس پانی کا کمی ہے اب ہم سے کیا باتیں کر رہے ہو کشمیر میں جو ایڈوکیشن میں انویسمنٹ ہوا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے بہت ہی پڑے لکھے علاقہ ہے مگر اس انویسمنٹ کو کنٹینیو نہیں کیا گیا اور پھر آپ کی طرح پورا پاکستان کی طرح جس طریقے سے مہنگائے غربت اور بے روزگاری نے کشمیر کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہر پاکستانی کا جینا حرام کر دیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع ملتا صاف و شفاف الیکشنز کا موقع ملتا تو وہ واضح اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کرواتے اس لئے ان کو پتا ہے کہ یا ادھر کا ازاد کشمیر بے بسنے والے کشمیر کے بسنے والے پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے جو وہ ٹرس کرتے ہیں اور ہمارے لئے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لئے ہمارے پارٹی کے لئے کل کا دن ایک بہت بڑا انتحان ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اس دھانلی کے باوجود اس بائسنس کے باوجود ازاد کشمیر کا مظفر آباد کا حکومت کا مداخلت کے باوجود وفاقی حکومت کے مداخلت کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے مسلسل دھانلی کا مقابلہ کیا ہے اس دفعہ بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگر ہم سچے ہیں ازاد کشمیر کے عوام کے ساتھ جھوٹے دعوے کرنے کے بجائے سارے پاکستان کے جماعتے کو وعدہ کرنا چاہیے کہ کل جو بھی الیکشن ریزلٹس نکلتے ہیں ہم سب فورم فورن نیشنل اسیمبلی میں سینیٹو پاکستان سے نئے لیجسلیشن کریں گے تاکہ اگلے ازاد کشمیر کا الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوں گے اگر ازاد کشمیر کے الیکشن پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ساتھ ہوں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ازاد کشمیر کے عوام اپنا قسمت بدل سکتے ہیں جی صاحب چاہمانزہم یہ بتائیں کہ آپ جب گلگت میں تھے وہ آخری دنوں میں آپ کو الیکشن مہین شروع کیا گیا تھا آپ نہ پرائی ملیسٹر تھے نہ وزیر آلہ تھے نہ وزیر آلہ تھے نہ وزیر آلہ تھے لیکن اسی پرائی ملیسٹر کو ازاد کشمیر میں تمام جلسے کرنے کی اجازت ہے سٹنگ وزیر آلہ وہاں جائے گا تو لاغنے لوٹ بھی دے گا تو آپ سمجھ دیں سارا چپک چلے جمعہ میں تو یہ کیا ہے کہ آپ کو بلکت بلکتستان میں آپ ایمینے تھے وہ بھی آپ پارٹی کے سربراہ کی حصد میں گئے تھے وہاں آپ کو آخری جلسہ مجھے یاد ہے گراؤن میں کرنے نہیں کیا کرسی آپ اٹھوائی نہیں اور یہاں پر وزیر آلہ کو اس کے وزیروں کو بطلب تو صاف ظاہر ہے جیسے آپ کو صاف ظاہر ہے ویسے باقی دنیا کو صاف ظاہر ہے جس لیول پلائنگ فیلڈ کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ لیول پلائنگ فیلڈ تو آپوزیشن کو خاص طور پاکستان پیپوس پارٹی کو تو نہیں دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے مداخلت کرنا تھا وفاقی حکومت خاص طور پر عمران خان کی وخافی حکومت جو دانلی کی وجہ سے بنا ہے جو کبھی ماضی میں نہ دانلی کے بغیر الیکشن جیتا ہے نہ آگے جا کے دانلی کے بغیر الیکشن جیت سکتا ہے اس نے کشمیر میں دانلی کرنا ہی کرنا تھا مگر ہمیں یہ تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کھلا دانلی ہوتا اتنا کھلا تعداد ہوتا اتنا کنٹمٹ آف دی الیکشن کمیشن ہوتا کہ ان کے وزیر ہر جگہ پہنچ رہی ہے الیکشن کمیشن پہلے خاموش تھا جب بولنے شکر کر دیا کسی نے اس کا بات نہیں منا اور عمران چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وفاقی حکومت اپنے بھرپور وسائل استعمال کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر کل صاف اور شفاف انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان پیپس پارٹی کامیاب ہوگی میں فارو خیدر سے مخاطف ہوں کہ آپ وہ زیرازم بنے تھے آپ نے کشمیروں کا مقدمہ لڑنا تھا آپ نے کشمیروں کیلئے کچھ کرنا تھا آپ نے پانچ سال صرف ایک اشتہاری اور کرپ اور ناہل کے بچانی کیلئے مہم چلائی لیکن آج سنیے گا آج جو آپ لندن سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں اور لندن کے کہنے پہ انتشار اور اشتیال کی کوشش کر رہے ہیں خدا کیلئے آزاد کشمیر پہ اور کشمیروں پر رحم کریں کشمیروں کی بات کریں اپنے حلقی کے اوپر فوکس کریں اور کشمیر کے ساتھ ظلم نہ کریں انشاءاللہ کل جو سرویز آئے جو ریپورٹس آئے جو ہم نے ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ٹکٹس بانتے ہیں ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کسی کو بٹھاتے ہیں تو کسی کھرے کروا دیتے ہیں یہ لوگ خود دلوانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ اس قسم کے قوتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ سچ ہوگا مگر الیکشنیشن اس کے ناہل کرنا چاہیے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپس پارٹی حکومت بنائے گی جب وہ وزیر عمران کے وزیر جو صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ بھی بول رہے تھے تو ان کو یہ تصویر دکھاتے کہ پاکستان پیپس پارٹی کہ تو سارے کے سارے امیدوار ہیں اور وہ آپ کی امیدوار کو آپسین میں رہ کے ہروا رہے ہیں آپ حکومت میں ہوتے ہوئے سارے سیدھ سے امیدوار نہیں گھرے کر سکے تو یہ صرف پی ٹی آئی کا پروپاگینڈا ہے جھوٹ ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پرچر سے ہر کانسٹیٹیونسی سے اپنے اپنے امیدوار کھرا کر دیا ہے ہمارا امیدواریں ہیں دھاندلی نہیں ہوئے تو وہ آنے والے حکومت بنانے والے ہیں جہاں تک ریفرینجم کی بات ہے پاکستان پیپس پارٹی کا قائد عوام سے بھی کہ آج تک اگر میرا کیمپینڈ کو فالو کر رہے تھے تو پہلے دن سے لے کے کل تک ہم جگہ جگہ جا کے کشمیر کے عوام کو بھی اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی کا موقف یہی ہے کہ کشمیر کے عوام اپنے ایک کشمت کے فیصلے کریں اور ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری رائے شماری مگر ساتھ ساتھ میں اپنے تقریروں میں کہتا رہا کہ بھٹو شہیب کہتا تھا کہ کشمیر کے بارے میں میں اپنے نیند پہ بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں اور خان صاحب جب بھی مو کھولتا ہے کشمیر کے بارے میں تو غلطی ہی کرتا ہے ویسے ہی آپ نے ایک تقریر سنا ہوگا کل خان صاحب سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایشیو پہ ہر موقف اختیار کر سکتا ہے اور پھر یوٹرن لے سکتا ہے خان صاحب سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام بک جاتے ہیں وہ غلط ہے خان صاحب سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام بے وقوف ہے وزیر اعظم آئے گا الیکشن کے آخرے دن پہ کوئی اعلان کرے گا اور وہ واقعی اس کا پوزیشن ہوگا ایسے سچ نہیں ہے خان صاحب کو سمجھنا چاہیے اس نے لیجیٹیمٹلی تو یہ کرسی حاصل نہیں کی لیکن ابھی تک وہ اس کرسی پر بیٹا ہے جب وزیر اعظم پاکستان کوئی رائے شماری کے بات کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے اگر وہ رائے شماری ریاست کا پالیسی ہے یونائٹڈ نیشنز کا پالیسی ہے تو سر آنکھوں پہ لیکن اگر آپ کا آرگیمنٹ مودی کا موقف کو تقویت دیتا ہے اگر آپ کا موقف پاکستان کا اور ازاد کشمیر کے مخالفوں کو تقویت دیتا ہے تو کم از کم آپ چھپ رہتے ہیں اپنا الیکشن اپنا پارٹی کے جیت کشمیر قوض سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور خان صاحب نے مسلسل چاہے وہ مودی کے الیکشن ہو جہاں خان صاحب مودی کے لئے دعا کر رہا تھا کہ جیت کیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا یا جب کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں تاریخی حملہ ہوا اور ہمارے لئے وہ شرمناک دن جب وزیر اعظم پاکستان نے اس حملہ کے جواب میں نیشنل اسیمبلی آف پاکستان میں کھرے ہو کر یہ کہا کہ میں کیا کروں اس نے دو سال تار کشمیر عوام کے لئے کچھ نہیں کیا کہا تھا کہ ہر فرائیڈے ہم سب کھڑا ہو جائیں گے یاد ہوگا آپ کو ہر فرائیڈے ہم سب کھڑا ہو جائیں گے ہمارے گھروں کے باہر اگزار کریں گے کشمیر عوام کے ساتھ وہ وعدہ ایک فرائیڈے تک چلا کہا تھا کہ ہم کشمیر کاؤز کو جاگر کریں گے کشمیر کاؤز کو جاگر کرنے کے لئے ہم نے اپنا ہی کشمیر ہائیوئی کو سری ناغر ہائیوئی کا رکھ لیا تھا کہا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا بنا کلبوشن کا وکیل وزیر اعظم عمران خان کی منافقت وزیر اعظم عمران خان کا یوٹنز اور وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹ ہم سب کو پتا ہے ہم دعا کر رہے ہیں کہ کشمیر کے عوام اپنے آپ کو اس تبدیلی کا تبہائی کو بچانے کے لئے کل تیر پہ مور لگائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوارے کو جتوا کے کشمیر کے عوام کو اس تبہائی سے بچا سکتے ہیں جو پاکستان میں پھیل رہے ہیں